دوستو میرٹ لوگ سبھا سیر سے امائم پارٹی کیا بہت بڑا اُلٹ فیر والا گھوسنا ویسی ایک بار پھر میر پرتیاسی محمد انس کو میرٹ لوگ سبھا سیر سے چناؤں لڑنے کا دیا موقع سماج وادی پارٹی میرٹ سے مسلمانوں کے بجائے اس ہندو کو بنایا امیدوار اکھلے سیادوں کے اس گھوسنا سے میرٹ کے مسلمان سماج وادی پارٹی کو بائی کارٹ کرنے کا کیا آئلان دوستو جب تک میں اس خبر کو وستار سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بنا کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں ہوں ابو طالب جمالی اور آپ ابھی دیکھنا اسٹارٹ کر دیے ہیں ارریا امیم نیوز چینل دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جب سے سماج وادی پارٹی کے پرمک جناب اکھلیس یادو میرت لوگ سبھا سیر سے اپنے امیدوار پرتیاسی کے نام اعلان کیا ہے تب ہی سے پانچ لاکھ میرت کے رہنے والے مسلم سماج کے ووٹر سماج وادی پارٹی کے خلاف جم کر نارے بازی کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے وہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں نگر نگم اور نگر پنچاز چناؤں میں میرت لوگ سبھا سیر سے امیم پارٹی کے میئر پرتیاسی جناب محمد انس میرت لوگ سبھا سیر سے چناؤں لڑنے کے لیے کھل کر اعلان کر دیا ہے دوستو اس وقت جو تصویر آپ اپنے موبائل کے سکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں کہ میرت امیم پارٹی ایک بار پھر نئی تاریخ لکھنے کو تیار ہے انساء اللہ میرت ہمارا ہے میرت مجلس کا ہے دوستو یہ پوسٹ امیم پارٹی کے میئر پرتیاسی محمد انس اپنے سوسل میڈیا پر شیر کیا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں اس بار کے آگامے لوگ سبھا چناؤں میں اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے وجہ سے میرت لوگ سبھا کے اندر کافی رومانچک مقابلہ دیکھنے کو مننے والا ہے ایک طرف بھاچپا ایک طرف سماجوادی پارٹی وہیں دوسری طرف بیرشتر جناب اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین ان تینوں پارٹیوں کے اندر میرت میں دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو مننے والا ہے کیونکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین میرت لوگ سبھا سیٹ سے محمد انس کو اپنا امیدوار بنانے والے ہیں دوستو آپ لوگ اپنا رائے کومنٹ کے ذریعے سے ہمیں ضرور بتلائیے کیا میرت لوگ سبھا سیٹ سے اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو چناؤں لڑنا چاہیے یا نہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا امیم نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ